بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر شاہد مسعود کو کچھ سال پہلے جب آیان علی کے بارے میں معاملات بے نکاب کرنے کے بعد جالی اکاؤنٹس منظور کاکا عصاق دار سمیت سب کو بے نکاب کرنے کی اللہ نے سعادت نصیب فرمائی تو پھر ان کے قتل کے آرڈر بھی جاری ہو چکے تھے اس بدماشیہ کی جانب سے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ وہی بدماشیہ جو آج ان کو تنگ بھی کر رہی ہے ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس وقت خفیہ ایجنسیوں کو اطلاع دے ڈالی تھی اور خفیہ ایجنسیوں نے بھی ان کو خبردار کیا تھا انہوں نے بتا دیا تھا کہ کون ان کو قتل کرنا چاہتا کس نے ڈاکٹر شاہد مسعود کو کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب دعا کرنا ہم بچ نہ جائیں کیونکہ اگر ہم بچ گئے تو کم از کم پانچ سو گولیاں تو آپ کے دماغ میں ہم اتار ہی دیں گے تب ڈاکٹر شاہد مسعود نے اعلان کیا تھا کہ اگر میں قتل ہو جاؤں تو میری انکوائری شویب سڈل سے کروائی جائے انہوں نے سارے ثبوت سب چیزیں ان کے حوالے کر دی تھی جب بین ازی نے شویب سڈل سے پوچھا کہ اس کے بھائی میر مرتضی بھٹو کا قاتل کون ہے تو شویب سڈل نے جواب دیا جس نے ہلیہ بدل رکھا ہے اور واردات کے بعد اکثر وارداتی اپنا ہلیہ بدلتے ہیں چاہے موچے ہی کیوں نہ کٹوالے جب بین ازی نے اردگرد نگاہ دڑائی تو زرداری نے موچے کٹوائی ہوئی تھی وہ منڈوا کر بیٹھے تھے بین ازی کو سمجھ آگئے شویب سڈل کون ہے یہ وہ بندہ ہے جو عمران خان کو اس وقت چاہیے اور ہر صورت چاہیے اگر چوروں کا احتساب کرنا ہے شویب سڈل کو جب آئی جی سندھ بنایا تو انہوں نے جس طرح ایمکیم کے دہشتگردوں کو ٹھکانے لگایا جتنی ان میں کپیسٹی تھی ان کو مارنے کی پوری کوشش الطاف حسین نے کی لیکن اللہ نے ان کو بچایا جب ان کو راول پرنڈی سے سندھ ٹرانسفر کیا گیا تو انہوں نے وزیر اعلی سندھ سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے مجھے رکھوانے کی بہت کوشش کیا اور میں نے بھی پوری کوشش کیا کہ میری ٹرانسفر سندھ میں نہ ہو لیکن ہم دونوں ناکام ہو چکے اب چونکہ آپ وزیر اعلی سندھ ہیں اور میں آئی جی بن چکا ہوں تو باپ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لے کہ آپ کا نجائز حکم میں ماننے والا نہیں ہوں اب چونکہ میں آ چکا ہوں تو وہی کروں گا جو جائز ہوگا انہوں نے جتنا بن سکتا تھا وہ کیا پورا سسٹم کرپٹ ان میں ایک آدھ بندہ ٹھیک ہو وہ جتنا کر سکتا انہوں نے کیا یہ الفاظ تھے اس بندے کے جس نے پاکستان کے اندر وہ واحد بندہ ہونے کا عزاز حاصل کی جس نے پی ایچ ڈی کی قسمیں وائٹ کالر کرائم روکنے میں اور لندن سے ان کا نام ہے شیب سڈل زرداری ٹولے سے لے کر پاکستان کے تمام چوروں کا حل اس بندے کے پاس ہے اس کو پتا ہے کہ کس طرح پولس میں ریفارمز رانیاں اتصاب کس طرح کرنا شیب سڈل نے انکشاف کیا تھا کہ نواز شریف نے پچھتر کروڑ پہ دیئے تھے انکی ایم کو دہشتگردی کرنے کے لیے انیس سو ستانوے میں اس شخص کو پاکستان کا کوئی چور پسند نہیں کرتا جس طرح ڈاکٹر شاہد مسود کو نہیں پسند کرتا عمران خان کو مافیا پسند نہیں کرتا بیوروکریسی ٹھیک کروانی ہے اس بندے کو لائے جائے آپ نے پولس ٹھیک کروانی ہے اس بندے کو لائے جائے آپ کو پاکستان کے اندر چوروں کا نظام ختم کرنا تو عمران خان کو لانا پڑے گا عمران خان نے جب الیکشن جیتا تو ایک خبر میڈیا کی زینت بنی کہ شعب سرڈل نے عمران خان کو مبارک دی ہے اور وہ عمران خان سے ملے اور عمران خان ان کو کوئی عوضہ دینے جا رہے ہیں خیر اس خبر کے بعد ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئے شعب سرڈل اتنا قابل انسان ہے کہ اس کو پتا ہے کہ سسٹم کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس وقت عمران خان کو تین لوگوں کی ضرورت ہے پوری طرح سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے میڈیا کا گلہ دبانے کے لیے میڈیا کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ میڈیا نہیں آپ اس کو چھوڑ دیں یہ مافیا ہے ان کو ٹھیک نہیں کرنا ان کو تو ہٹانا ہے ان کی جگہ نئی نوجوان نسل کو لانا ہے ان میڈیا چینلز کو آپ ہٹائیں ان کو بیچیں ان پر پچاس سو عرب روپے آپ جرمانہ لگائیں اور اس کے بعد یہ جرمانہ پیہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو گئے کہ ان کے ٹی وی چینلز سے لے کر تمام چیزوں کو ٹیک آور کریں اور پھر نئی بھرتیاں رکھیں اور پرانے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں پھر معاملہ آگے جائے گا کیونکہ جب تک آپ میڈیا کو ہنڈل نہیں کریں گے آپ پاکستان میں کیا دنیا میں کہیں حکومت نہیں کر سکتے ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے طیب اردگان نے یہی موڈل اپنا ہے تھا شویب سڈل جنرل پاشا اور جنرل زہیر الاسلام یہ تین لوگ چاہیے عمران خان کو اگر انہوں نے سسٹم ٹھیک کرنا ہے یہ فواہ چودری ٹائپ یہ فیاضل چوہان یہ اس طرح کے فضول لوگ یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ میڈیا کو ٹھیک کر سکے یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے دیکھئے وائٹ کالر کرائم آج کے دور میں دنیا کا سب سے مشکل کرائم ہے پکڑنا پہلے لانچوں کے ذریعے پیسہ جاتا ہے دبائی دبائی سے آئرلین آئرلین سے کیانیڈا کیانیڈا سے لندن پھر جرمنی دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے پیسہ جاتا ہے یہ معاملات ہو چکے اس میں آپ کو وہ بندہ جائیے جو ایکسپرٹ ہے ایکسپرٹ بندے کام کر سکتے ہیں عمران خان کو اس وقت آزادی ہے وہ چاہے تو سب کر سکتے ہیں دیکھئے آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت ملک کو ٹھیک کرنا ہے نمبر ون پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے پاکستان کا میڈیا اس کا گلہ دبائیں نمبر ٹو بیوروکریسی نمبر تین ان چوروں کا اعتصاب یہ تین کام آپ کر لیں آپ کی معیشیت ہر لحاظ سے بہتر ہے کہ عمران خان نے اگر آئی ایم ایف کو خیرہ بات کہہ دیا ہے یہ بڑی اچیومنٹ ہے لیکن اگر آپ ان لوگوں کو نہیں لے کر آئیں گے شویب سٹل جیسے بندہ بیکار کیوں زائع آپ کر رہے ہیں اس کو پتہ ہے وہ ان کی رگ رگ سے واقف ہے کہ کس طرح ان کو ٹھیک کرنا ہے اب ذمہ داری عمران خان پر آئیت ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ ہے اگر عمران خان نے یہ لوگوں کو زائع کر دیا تو پھر بعد میں کوئی گلہ نہ کرے کہ یہ کیوں ایسا ہو گیا ناکامی کیوں ہے تین لوگ لے کر آئیں اگر نہیں لا سکتے تو کم اکم شویب سٹل کو تو آپ پہلے ہر صورت لے کر رہے یہ وہ قابل لوگ ہیں جن کو سسٹم نے کام نہیں کرنے دی آپ ان کی صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں دنیا کے خفیہ ایجنسیاں ان سے ڈرتی ہیں اور جس طرح راہ ان سے ڈرتا ہے کیونکہ راہ ہمیشہ ایمک ایم کے ثروہ اپریٹ کرتا رہا یہ بندہ ہے ہیرو اس کے ثروہ کام کروانا چاہیے ارسلان افتخار کیس جو ملک ریاض کے ساتھ تھا جب اس کو اپوائنٹ کیا گیا تو اس نے پوری ریپورٹ دی کہ ارسلان افتخار گلٹی ہے ملک ریاض نے اس کو پیسے دیئے تھے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لئے اس طرح کے بندوں کو اگر آپ نے زائع کرنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان میں ٹیلنٹ آگے لانے کا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں